پرانیوں میں جا کے برجیاں کہاں لگائیں کہ رستہ بتائیں کہ اس وسیع دور دراز تک تا حد نظر اس سمندر کے اندر فلاں ملک کی طرف جانا ہو تو کون سا رستہ ہوگا اس کے لیے تُنہیں آسمان میں ستارے ٹانگ دیئے ہماری رہنمائی کے لیے اے اللہ ہم تو کوئی چیز چھوٹی سی بھی اس طرح ہاتھ میں رکھ کر چھوڑ دیں تو وہ نیچے گر پڑتی ہے اے رب زلجلال والاکرام اتنے بڑے ستارے جو ہماری زمین سے بھی بڑے ہیں ان کو تُنہیں آسمان کے اندر یوں ٹانگ دیا ہے بغیر سہاروں کے اس کا کوئی سہارا نہیں ہے اے رب زلجلال والاکرام جس نے اتنے تنے بڑے ستاروں کو بغیر سہاروں کے ٹانگ دیا ہے تو ہی تو ہمارا رب ہو سکتا ہے تو ہی تو ہمارا خالق ہو سکتا ہے ہم تجھے یاد کرتے ہیں اور اس لیے بھی یاد کرتے ہیں کہ اگر تُو وہ نہ بناتا تو ہمارے رستے مشکل ہو جاتے ہمارے سفر مشکل ہو جاتے ہم سفر کر ہی نہ پاتے نہ سہراؤں میں اور نہ ہی پانیوں کے اندر اور نہ ہی فضاؤں میں اے ہمارے رستے آسان کر دینے والے ہم آپ کو یاد کرتے ہیں اور ہم آپ کے شکر گزار تبارک اللہ جعل فی السمائی بروجا بڑی ہی بابرکت ہے وہ ہستی جس نے برج بنا دیئے ایک معنی تو ستارے تھے وہ میں نے اس حوالے سے گفتگو کی برج کے دوسرے معنی وہ فورٹی فائٹ سفیرز وہ جو اللہ نے ایک زمین سے آسمان کے درمیان مختلف تہیں بنا رکھی ہیں جو ایک خطے سے دوسرے خطے کو امتیاز بخشتی اگر زمین سے کسی نے چاند کی طرف جانا ہو تو زمین سے جب جاتے ہیں تو راستے میں ایک مقام آتا ہے کہ پورا راکٹ کو فیول لگانا پڑتا ہے قوت لگانی پڑتی ہے اس کو کراس کرنے کے لیے یہ اللہ نے برج بنائے یہ فورٹی فائٹ سفیرز کہلاتے ہیں اس لیے کہ سائنستان کہتے ہیں کہ آسمان سے مختلف سیاروں اور مختلف گلیکسی سے جو ٹوٹ کر کے سیارے زمین کی طرف آتے ہیں وہ شہاب ساکب جو زمین کی طرف آتے ہیں ایک دن میں ان کی تعداد دس کھرب ہوتی ہے دس کھرب اور اگر کوئی شہاب ساکب زمین پر پہنچ جائے تو زمین پر زلزلہ آ جاتا ہے زمین کے اندر سے پانی نکل آتا ہے وہ زمین میں گہرائی تک چلا جاتا ہے اور وہاں تباہی پیدا کر دیتا ہے اور خدا لگتی کہیے کہ اگر دس کھرب شہاب ساکب زمین پر آن پڑتے تو زمین بج جاتی اللہ نے وہ جو برج بنا دی ہیں وہ ان کو ادھر آنے سے روکتے ہیں اور جب اس برج کے اندر کوئی چیز آ جاتی ہے وہ جو کہیں سے شہاب ساکب ٹوٹ کر آتا ہے تو جب وہ ان برجوں کے اندر آتا ہے تو اتنی تیزی سے وہ اس کے اندر گھومنے لگتا ہے کہ سائنستان کہتے ہیں کہ پچاس میل فی سیکنڈ کی رفتار سے وہ گھومتے اور جب وہ تیزی سے گھومتے ہیں تو ان کے اندر حرارت اتنی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہیں پر بسم ہو جاتے ہیں اور زمین تک نہیں پہنچ پاتے اور کبھی کبھار زمین پر آ جائے تو زمین پر زلزلہ اور زمین پر تباہی مچا دیتے ہیں اگر دس کھر بھی آ جاتے تو اللہ زمین تباہ ہو جاتی میں کہا رہتا اے رب زلزلال والے اکرام کوئی ایسا نشان تیرے حکم سے لگیا کہ اس سے یہ کراس نہ کریں تو نے ہمارے لئے وہ برج بنا دیئے تیرے حکم سے نشان لگایا وہاں پہ تو مادی طور پر کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے تیرے حکم سے اگر وہ اسی کے اندر گھومنے لگ جائیں اور وہیں پر بسم ہو جائیں اے خالق تیرے لاوہ کوئی نہیں ہو سکتا جس کے پاس یہ قوت ہے کسی اور کے پاس قوت ہوتی ہے تو ہم اسے اپنا اللہ مان لیتے یہ اللہ تیرے پاس توں کے یہ قوت ہے ہم تجھ ہی مانتے ہیں اور ہماری حفاظت کا اس قدر انتظام تو نے کر دیا کہ دس کھرم سے ہمیں بچا لیا وہ شعب ساکر زمین پر گرتے تو ہم سب تباہ ہوئے ہیں کتنی بابرکت ہے ہستی تو اے اللہ تو نے ہمارے دنیا کے اوپر رہنے کا سمان بھی پیدا کر دی تبارک اللذی جعالا فی السمائی بروجا و جعالا فیہا سراجا و قمرا منیرا تو نے آسمان کے اوپر ایک سورج بنا دیا سورج جو آگ کا گولہ ہے وہ آگ جو زندگی کو بسم کر دیتی ہے جلا کر راک کر دیتی ہے اس آگ کے گولے سے تو اتنی حرارت ہماری زمین پر بھیجتا ہے کہ وہ ہماری زندگی کے اندر زندگی کو ختم کرنے کی بجائے زندگی کا سامان کر دیتی ہے متضاد چیزوں سے ہمارے فائدے کا سامان کرنے والی ہستی وہ آگ جو کہ بسم کر دے زندگی کو اس کے تونے ذریعے اس طرح انتظام کر دیا کہ اگر یہ سورج نہ ہوتا تو زمین کے اوپر نباتات نہ ہوتی کیونکہ یہ سورج کی شوائیں اس نباتات کو پکاتی ہیں اگر یہ سورج کی شوائیں نباتات کو نہ پکاتی یہ فصلیں نہ ہوتیں ہمارے کھانے پینے کا انتظام نہ ہوتا جانوروں کے کھانے کا انتظام نہ ہوتا جانور بھی مر جاتے اور ہم بھی مر جاتے ہو تو زندگی ختم ہو جاتی اے اللہ سورت کے ذریعے شوائن ڈال کر تو نے ہماری فسنیں پکائیں ہم آپ کے شکر گزار اس دھرتی پر ایک دندم کا دانہ اگنا ہو اس دھرتی میں گھاس کا ایک پتہ اگنا ہو تو اے اللہ آپ اپنے سورت کو حکم دیتے ہیں کہ سورت اس کے اوپر اپنی شوائن ڈال میرے بندے نے یہاں بیچ ڈالا ہے یہ جو باہر نکلا ہے اس باہر نکلنے والے بیچ کے اوپر جب تک تو شوائن نہیں ڈالے گا یہ نہیں بنے گی اور دیکھنا شوائن اتنی ڈالنا کہ یہ جل نہ جائے اگر کہیں فصل کے اوپر شوائن زیادہ پڑ جائیں تو فصل جل جاتی ہے کیونکہ وہ تو آگ ہے اس کو یوں کنٹرول کر کے تو بھیجتا ہے یہ تیری ہستی ہے کہ اس کو کنٹرول کر لیتا ہے تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو اس کو کنٹرول کر سکے رب ذل جلال والے اکرام ہم آپ کو یاد کرتے ہیں اور آپ کے شکر گزار اگر دوسری بات تو یہ ہے جالنا کل شئین حی من المائی وہ ساری زندہ چیزیں تو انہیں پانی سے پیدا کی ہیں خود ارشاد فرمایا ہے رب ذل جلال والے اکرام اگر کوئی بندہ کسی جگہ پر بیچ ڈالتا ہے اور وہاں پر پانی موجود نہ ہو تو تو اپنے سورج کو حکم دیتا ہے کہ سورج جہاں پر پانی ہے وہاں پر شوائیں ڈال وہ اپنی شوائیں ڈالتا ہے پانی کو بھاب بناتا ہے بھاب بنا کر تو فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس کو دھکیل کر اس جگہ لے جاؤ جہاں میرے بندے نے بیچ ڈال رکھا ہے وہ دھکیل کے وہاں لاتے ہیں اور اس علاقے میں اس سے پہلے فرشتوں کے ذریعے ہوا کا دباؤ کم کیا جاتا ہے دور سے یہ بھاری وہاں پر پہنچتی ہیں تو وہاں پر بارش برسا دیتی ہیں اور ہمارے تو کھانے پینے کے لیے گندم سے لے کر ہر چیز کے پیدا کرنے کا سامان کر دیتا ہے اے رب زلجلال والے کرام آپ کا یہ سورج وہاں سے پانی اٹھا کر نہ لاتا تو یہاں پر دور دراز علاقوں میں ہم آپ پاشی نہ کر سکتے اے اللہ اتنی دور سے ہمارے لیے پانی لانے والے اور اس کو پھر اگانے والے زمین کے اندر کی ساری قوتوں کو لگا دیا کہ اس کے اندر اپنی قوتیں بھر دو اس بیٹ کو پھاڑا اور اس میں سے ہلکی سی ایک چھوٹی سی کونپل اتنی نرم و نازر کونپل نکلی کہ اگر اس بیٹ سے نکلے والی کونپل پر ایک چھوٹا سا گھاس کا پتہ بھی رکھ دیا جائے تو وہ دب جاتی ہے لیکن تو اسے اتنی قوت دیتا ہے کہ دھرتی کا سینہ پھارتی ہوئی باہر نکل آتی اور اس کے اوپر پھر سورت کی شوئن ڈالتا ہے جس سے اس کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے وہ بڑھتی ہے لیکن سورت کی اگر شوئن اکیلی پڑھیں تو میرے اللہ وہ سورج جو شوئن ڈالتا ہے وہ تو کلورفل پیدا کرتا ہے اور کلورفل تو کڑوا ہوتا ہے وہ جو اناج پکتا وہ تو کڑوا ہوتا تو نے ہمارے ذوق کا بھی اس قدر احتمام کیا کہ اس کو میٹھا کرنے کے لئے بھی تو نے انتظامات کر دیئے تو نے سورت کی شوئن سے کو چاند پر بھیجا اور چاند کو کہا وہاں سے شوئن لے کر تھنڈی کر کے تم نے اب اس پھل کے اوپر ڈالنی ہے اس پتے کے اوپر ڈالنی ہے جب سورج سے آئی ہوئی شوئن جو چاند سے ہو کر آتی ہیں وہ تھنڈی ہو کر جب آتی ہیں اس کے اندر تو نے اس کی تاثیر بدل دی یہ تاثیر بدل دینے کا کام بھی ہے اللہ آپ ہی کر سکتے ہیں آپ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہم آپ کو یاد کرتے ہیں اور آپ کے شکر گزار آپ اپنے گھر میں جو پھل لگا ہے اس کے اوپر اس طرح کیجئے کہ صبح کے وقت تو سورت کی شوئن پڑھنے دیجئے جب سورت کی شوئن پڑھ جائیں تو رات کو اس کے اوپر مٹی مل دیجئے تاکہ چاند کی شوئن اس پر نہ پڑے جب وہ پک کر بڑا ہو جائیں تو اس کو کھائیے وہ زہر کی طرح کروا ہوگا میرے رب زلدلال علی اکرام آپ نے میرے ذوق کے لیے میرے مزوں کی خاطر اس کو اتنا میٹھا کر دیا جس طرح میں چاہتا ہوں اگر میرا جی چاہتا ہے کہ عام اس طرح کا ہو تو انہیں اس کو اتنا میٹھا کر دیا اگر میں نے چاہے کہ وہ مالٹا اتنا میٹھا اور اتنا کھٹا ہو تو انہیں اس کو ویسے کر دیا سیف کو میٹھا میری مرضی کے مطابق رنگور کو میری مرضی کے مطابق کر دیا اور سنگترے کو میری مرضی کے مطابق تو انہیں کھٹا کر دیا یہ سارے انتظامات کرنے والے میرے ذوق کا بھی خیال رکھنے والے اور چاند سے شوئے زمین پر پنچا کر میرے لیے اتنا بڑا احتمام کرنے والے تیرے علاوہ کوئی اور دوسری ہستی ہو ہی نہیں سکتی اس لیے توحید یہی ہے کہ میں تجھے اندر سے مانجوں کہ تُو نے میرے لیے سب کچھ احتمام کر رکھا تیرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا اور اس کا تقاضہ ہے کہ میں پھر آپ کا شکر گزار رہوں اللہ میں آپ کا شکر گزار رہوں لی من اراد ان یا ذکرا او اراد شکورا یہ سورج چاند سے نکل والی شعور کے اندر کس قدر تُو نے تاثیر رکھی کہ سارا دن جب میں کام کر کر کے تھک جاتا ہوں تو رات کو کچھ دیر کے لیے میرے جسم کو ضرورت ہوتی ہے کچھ شعور کی ویسے تو اندھیرہ ہو جاتا ہے تو انہیں رات بنا کر ہے اس کا بھی احتمام کیا لیکن جسم کو کچھ دنوں کے لیے ضرورت پڑتی ہے کہ اس کے اوپر چاند کی بھی شعوریں پڑیں جتنے دن اس کے جسم کی ضرورت ہے اللہ اتنے دن ہمارے جسموں کے اوپر تو چاند کی شعوریں ڈالتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے دنوں کے اندر محبت کے جذبات پیدا ہوتے صرف انسانوں ہی کے اندر نہیں اے اللہ تو نے اس کے ذریعے جوار باٹا کے بھی پیدا کیا اور سمندروں کے اندر ایک کھلچل پیدا کر دی چاند کی روشنی کے ساتھ ہی جوار باٹا پیدا ہوتا ہے اسی زمانے میں ریپروڈکشن کا عمل ہوتے اور ہمارے لیے اس ریپروڈکشن کے عمل کے ذریعے تو نے ہماری مچھلیاں جو ہمارا وائٹ میٹ ہے ہمارا اس کا احتمام کر دیا اے اللہ ہم کہاں کہاں تجھے یاد کریں کیسے کیسے تیری نعمتوں کو دیکھیں اور کس کس تیری نعمت کا شکر ادا کریں تیرے جس طرف آنکھ اٹھاتے ہیں تیری ہی نعمتیں ہیں اور یہ ہستی بھی تیری ہے کہ متضاد چیزوں کے ساتھ تو وہ کام کر دکھاتا ہے جو انسان کے تصور میں بھی نہیں آسکتا